بات کر رہے میں بات کر رہا ہوں لیکن موٹ نہ کرو موٹ نہ کرو موٹ نہ کرو میں جہاں موجود ہے نا مرزا صاحب کے انگریزی علامات ان کے عاشقے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جس لیے موٹ کرنا ہے نا وہ پیڑی ہی وائے کتی دا پتر نا 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 جلے گے گال کرو گال کرو ایک گال کرنی ہے دو نہیں کرنی ہے امروزیر تیری میں مانو لنگ دیا تو بیچو ادر کھو لے کے ایک گال کرنی ہے جماعت کے مربی ہیں نا ہاں ہاں مربی یہ تبلیغ کر رہے ہیں جی جی یہ حریفہ صاحب کے مربی ہیں جوزب صاحبہ یہ امروزیر تبلیغ کر رہے ہیں چینے نا نکلی مرزا کا دیانی دی مرزا کا دیانی دی ہم لوگ دکھ رہے تو ٹھیک ہے جب یہ گستاہی کرے گا رکھیں جی رکھیں دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جی مرضی جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر یہ چیختے رہتے ہیں کہ جی رسول اللہ کی گستاہی ہوگی اس وجہ سے مرزا کا دیانی نے آکے تو مسائیہ کی گستاہی کی ابھی نہ یہاں پہ رسول اللہ کی تو دور کی بات ہے مرزا کا دیانی کی بات نہیں ہی اس خنزیر کی اور یہ آکے مسائیہ کو گالیاں نکال رہے ہیں میں نے تو کچھ بولا بھی نہیں ہے یہ غلط اس نے کی ہے بالکل صحیح بات ہے اب کی یہ طالق صاحب کہہ رہے ہیں اس نے غلط کیا ہم سب کہتے ہیں منظمت کرتے ہیں یہ منظمت اپنی جگہ لے کتے حقیقتیں نہ دی احمد بھائی میں آئے داثرے ہاں کہ کسی نہ رسول اللہ دی گال کرو بہت دھون دی گالے مرزا کا دیانی دی بھی نہ گال ہوئے تھی گالا کٹن شروہ جاندے ہیں مسائیہوں گال ٹھیک ہے پر جوزف صاحب ساڈنا زیادہ تو انہوں کو ساتھ دینے چھٹنا چاہتا ہے ساں نو گال کرنی انہوں نے گال کرنی عیسیٰ علیہ السلام نو موسیٰ علیہ السلام نو کسی نو گاسی کو مرزا کا دیانی نو گال نہیں کرنے لگے کی امراشد صاحب اوہ اوہ گال کرنی میری گاسل موسیقی 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 دی ساتھ نسلہ جنیاں نے انہوں نے پیدا ان کیا حقیم راشد انسان کے بچے بن جاؤ مرزا کا دیا نہیں کہ موں کے اندر پشاپ کروں گا میں احسرہ نہ کرے احسرہ نہ کر بندہ دا پتربان کی امراشد ہے تنہوں میں پوچھے ہیں کہ مرزا صاحب کی دے الچی بین کے ہوتے ملکہ برطانیوں خاطر لکھنے لگے اس ایدہ جواب دے تو گالان کرنا پہا میں نے اتار دیا عمر نزی صاحب بتمیزی کر رہا تھا اتارنا بہتر تھا مادرہ چھتا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے گالیاں دے رہا تھا ان کی تربیت ہی ایسی ہے گالیوں کے لیے پیر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ میں کروں تو مرزا صاحب کو گالی نکالیں آپ اس چیز کو تو مانتے ہیں نا ان کا دل ہوتا ہے کہ لوگ مرزا صاحب کو گالی نکال لیں یہ آپ ایگری کال لیں لیکن وہ تو مسیح تک پہنچا ہوئے مسیح کو گالی دے رہا ہے نا وہ گندہ انسان میں کہہ رہا ہوں نا اس نے نکال لی سی تو جوزف صاحب نے جواب دینا تھا نا اگر وہ نکال دینا تو جواب انہوں نے کیسے دینا تھا جوزف صاحب نے اس کا دل ہے کہ مرزا صاحب کو زلیل کیا جائے بات یہ ہے کہ جوزف صاحب جواب دے یا نہ دے لیکن ہمارے دل کو ٹنڈک نہیں پہنچے گا کیا جواب کہاں حضرت عیسیٰ اور کہاں کسی اور کو آپ جواب دے رہے دل کو ٹنڈک نہیں پہنچے گا چھوڑ دو حقیم راشد آپ نے گالیاں دی ہیں دو دفعہ آپ کو موقع دیا گیا ہے نہ آپ یسوع المسیح کو گالی دے سکتے ہیں نہ عیسیٰ ابن مریم کو وہ ایک ہی ہستی ہیں ہمیں گالی دو ہمیں دو جوزف کو دو ہمیں دو جس کو دو دینی ہے دو تارک چوان صاحب کو دو لیکن نبیوں کو گالیاں کیوں دیتے ہو نہیں دینی ہے گالیاں مرزا قادیانی کو دے دیں کوئی مسئلہ نہیں مرزا قادیانی کو نہیں اپنا یہ بابر کارڈا رہا ہے پیر صاحب یہ آپ اس کو سمجھائیں اپنی زبان میں اگر اوپر آنا ہے تو جا شرٹ جا کی مرزا قادیانی کو گالیاں دیتا ہے پہلے ٹیکس میسج پہلے لکھیں پہلے ٹیکس میسج لکھو نہیں چاہی ہمیں جتنی بھی گالی دیتا ہے مشکل نہیں ہے مت اتارو لیکن مسیح کا نام لے گا تو کوئی فائدہ نہیں کوئی کوئی برابری نہیں ہو سکتا چھوڑو دفع کرو وہ تو ڈارک مسیح کو گالی دے رہا ہے یہ کیا طریقہ وہ سب سے بترین گالی باز ہے کہ عمرہ شیل سے اس سے بات ہوئی نہیں سکتی وہ گالی بلہر بات کرتے ہی نہیں کوئی فائدہ نے اس سے بات کرنا ہے ہمیں گالی دیتا ہے چھٹ چھلے گا دے ہوں ہمیں گالی جتنا بھی گالی دینا چاہتے ہو وعدہ کرو ہمیں گالی دو گے نو پرابلم ہمیں آپ نہیں آپ کو نہیں اتاریں گے کیا ہم لوگ بغیرت کرتے ہیں اس کی باتیں سنیں گے اس کو وہ کیا سمجھائیں گے وہ مسیح کو گالی دے رہا ہے دفعہ کیا چوان صاحب یہ میں آپ کو بات بتا رہا تھا یہ بات موجود ہے روانی خزائن جلد بائی صفحہ تین سو سترہ پر اس کا آشیہ پڑھ لیں نیچے اوپر انگریزی کے لاؤں میں نیچے آشیہ میں مردہ سامی اکیم راشد نیچے میسج لکھو کہ بھئی آپ کسی بھی نبی کو گالی نہیں دوگے ہمیں دینی ہے تو دے لینا لیکن اب پہلے وعدہ کرو نیچے پھر آپ کو لے لیں گے آپ بات کر لیں جس سے کرنی ہوئی ہمیں گالییں دینی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ کو دو دفعہ موقع دیا کہ دونوں دفعہ آپ نے نبی کو گالی دی نہیں یہ تھلے کوئی لکھے ہیں اسم پتہ نہیں کی لکھے اسم آپ تاں دیکھیں پھر سب دیکھیں زاہر صاحب اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کسی نبی کو گالی نہ دی ہی آپ کہتے ہو کہ کسی نبی کو گالی نہیں دی ہے تو یسو مسیح کو گالی آپ نے دی ہے دو دفعہ تین دفعہ وہ آپ کی نظر میں نبی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ آپ ان کو گالی نہیں دے سکتے ہیں ہماری نظر میں مرزا غلام احمد قادیانی نبی نہیں ہے لیکن ہم کسی کو گالی دینے نہیں دیتے ہم کہتے گالی نہ دو مرزا قادیانی کچھ بھی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ میں اب یہاں پہ بیٹھوں آتے ساتھ ہی میں مرزا قادیانی کو گالیاں دینے شروع کر دوں کوئی توک نہیں بنتا نا دوبارہ میسیج کرو تو پھر اوپر لیں گے اس طرح چکر نہیں ہے احمد بھائی آپ اس کو دوبارہ بھی لیں گے اس نے وہی کام کرنا ہے ہم اس کو بہت پرانا جانتے ہیں کوئی آج کا نہیں جانتے اس کو دفع کرو دفع کرو نہیں آپ نہیں لیں گے جب تک وہ خود نیچے وعدہ نہیں لکھ کر کرے گا نہیں لیں گے دو دفعہ جالگی سمجھو دی اوکینڈ ہے کہ میں کسی نبی کو گالی نہیں دے رہا یہ ان کے آج کل ٹک ٹاک کے سب سے مرے مربی ہیں تو یہ لوگوں کو بھی بتا چاہ رہا ہے کہ یہ لوگ کس طرح گستاخین کرتے ہیں لوگوں کو بتا چاہ رہا ہے لوگوں دیکھو اپنی جماعت کے بندوں کے کام جو مربی آپ کے جدر آپ اتنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں تو یہ کتنی گساخی کرتے ہیں آپ تو کہتے ہیں کہ احمدی گساخی نہیں کرتا یہ کتنی بڑی اس نے ابھی گساخی کیا ہے واللہ یہ پچھلے دنوں مسیحی ایک کرسٹین براؤڈ کے اوپر گیا وہاں پہ وہ انٹی اسلام بات کر دے تھے وہ پتہ نہیں شاید کوئی وہاں پچھلے دنوں مسئلہ ہوا تھا نے جس آدمی کو جلایا تھا یا کچھ ایسے وہ مارا تھا اس کو پتھروں سے مار دیا تھا تو اس پہ وہ احتجاج کر دے تھے تو یہ چلا گیا تو یہ کہتا ہے تم مسلمانوں کے خلاف احتجاج کرو تو میں تمہارے ساتھ ہوں میں تو بڑی عزت کرتا ہوں میں تو بڑا پیار کرتا ہوں کرسٹینوں سے میں تو یسنسی سے بھی بڑا پیار کرتا ہوں اچھا میں دیکھ رہا تھا باہر بیٹھ کے میں پہنچ گیا اندر میں نے کہا ہان جی حکیم صاحب کی آلے ٹھیک ہو تو میں نے کہا جی یہ آپ سے جو بڑا پیار کرنا نا بندہ یہ مرضی ہے یہ تو یسنسی کو گالیاں نکالتا ہے میرے پاس تو اس کی آڈیوز پڑھی ہوں اس نے میرے پرسنل کے اندر بڑی گالیاں نکالی ہیں اس نے کہا جی چلائیں جی جو حضرت بائیدر آڈیو چلائیں میں نے آڈیو چلائیں یقین کریں وہاں سے کتے کرنا زلیل ہو کے نکلائی اور وہاں پہ کہا تھا کہ میں یسنسی کی عزت بھی کرتا ہوں اور میں کرسنوں سے بڑا پیار کرتا ہوں آپ مسلمانوں کے خلاف کام کرو نہیں میں حرانو ان کے جو صحیح ہیں گالی نہیں نکالتے وہ اوپر آتے نہیں تو گالی باز باغ باغ کہتے ہیں یہ علی باٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں کال کروں محمد علی باٹ صاحب نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اوپر نہیں آنے لگے تو دوسرے بندے باغ باغ کے اوپر آتے ہیں جو گالی کی تپلی کے دیتے ہیں باز صاحب اتے ہیں انہیں کی گالے کا آنے چھکتے پہ امار بھائی میں تھوڑ دینا چکل آ کے آئے تھلے ایک منٹ ایک منٹ علی کریں نا جائیں ایک منٹ علی علی ایک منٹ کریں نا جائیں میں نے پکچر لائلند ہے میں نے پکچر لائلند ہے وہ دیا پکچر کے لئے مولوی نہیں پیرس کانی بھائی موجود ہیں آپ جی جی موجود ہوں میں آپ کو نیک پکچر سند کرتا ہوں پھر آپ پڑھ کس نائے اے لائی تیان میں دیکھو بتائیں کہ اے ہوئی لائی مولوی اے ہوئی لائی آمر بھائی یہ بتائیں کہ مفتی تارک میں اور مرزا صاحب میں کیا فرق رہ گیا ہے یہ بتانے آپ یہ میں آپ کو نا صفحہ بھیج رہا ہوں آپ پرابٹ سب چک کر لیں اچھا پھر میں دوسرے نمبر سے آتا ہوں کیونکہ اس نمبر پھر دونوں دیکھنا مشکل ہوں ٹھیک ہے ہاشیب انہوں نے لکھا ہے چونکہ یہ غیر زبان میں الہام ہے کون سا الہام یہ والا گلوری بی ٹو دی لارڈ گارڈ میکر آف ارث اینڈ ہیون گارڈ میکر آف ارث اینڈ ہیون کہتے ہیں کہ چونکہ یہ غیر زبان میں الہام ہے اور الہام الہی میں ایک صورت ہوتی ہے صورت کا مطلب ہوتا ہے تیزی ہوتی ہے یعنی الہام اتنی تیزی سے آتا ہے ایک جگہ مرزا صاحب نے یہ بھی لکھا ہوا ہے جوزف صاحب سن رہے ہو جس طرح جس طرح پرندہ آتا ہے نا فر کر کے پاس سے گزر جاتا ہے مرزا صاحب نے ایک جگہ پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ الہام ایسے آتا ہے جیسے پرندہ پھرل کی واز آتی ہے اور نکل جاتا ہے پاس ایسے الہام ہوتا ہے تو الہام الہی میں کہتے ہیں ایک صورت ہوتی ہے اس لئے ممکن ہے کہ بعض الفاظ کے ادا کرنے میں کچھ فرق ہو یعنی ادا کرنے میں کچھ فرق ہو مطلب ہے الہام کے الفاظ کچھ ہو ادائیگی اس کی کچھ اور ہو اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض جگہ خدا تعالیٰ انسانی محاورات کا پابند نہیں ہوتا انسانی محاورے جو ہوتے ہیں صبح کا بھولا یہ بلکل اور بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ہولڈ رکھیں ہولڈ رکھیں ہولڈ رکھیں ایک منٹ زر مجھے بات پڑھ ہو سکتا ہے نا انسانی محاورہ یہ ہو یہ حوالہ بھی وڑ جائے گا پہلوں کی طرح اچھا دیکھتے ہیں نا دیکھتے ہیں نا وڑتا ہے کہ نہیں کدھر وڑتا ہے کہ انسانی محاورہ ہے صبح کا بھولا شام کو گھار آجائے تو اسے بھولا نہیں کہتے تو اس کو کسی اور طریقے سے بیان کیا جائے صبح کا بھولا دوپیر کو گھار آجائے تو اسے بھولا نہیں کہتے اس کا وہ کہتے ہیں خدا پابند نہیں ہوتا یا کسی اور زمانے کے متروکہ محاورے کو بھی اختیار کرتا ہے یعنی کسی اور زمانے کے متروکہ محاورے کو یعنی جو محاورہ ترک کر دیا گیا ہو چھوڑ دیا گیا ہو جو اس زمانے میں نہیں بولا جاتا اس کو وہ اختیار کرتا ہے اور یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ بعض جگہ انسانی گریمر یعنی صرف و نعو کے ماتحت نہیں چلتا اس کی نظیریں قرآن شریف میں بہت پائی جاتی ہیں بہت پائی جاتی ہیں اے ہوئی تارک مسعود نے آنکھا ہے بہت سی مسالیں ہیں یہ بات اس نے نہیں کہی یہی بات تارک مسعود نے کہی یہاں تو انہوں نے کہا ہے اللہ کا پابند نہیں ہے وہ مالک ہے جیسے چاہے استعمال کرے ہاں ہاں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ انسانی گریمر جو ہے اس کے لحاظ سے وہ غلط ہے انسانی گریمر کی روح سے انہا حازین چاہیے تھا لیکن قرآن نے کہا انہا حازان الہ ساہران ہاں تو پھر اس کا مطلب خدا تعالی مالک ہے وہ تو ٹھیک ہے وہ تو تارک مسعود نہیں ہے کسی کا یہ تو اللہ کا لکشان بیان کی ہے اس میں آپ اس کو غلط بیان کر رہے ہیں چونسا بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا قیدت آپ سے زیادہ اس نے مفتی تارک مسعود نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالی چاہتا یہ تھا کہ نبی پاک کا امی ہونا ظاہر ہو جے وہ غلطی غلطی رہنے دی اس کو چھوڑ دیا کریکشن نہیں کرنے دی کوئی اس کو صحیح نہ کرے یہ ساری باتیں اس نے بھی کیا ان کا کوئی فیدہ نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے تارک مسعود یہ کہہ رہا ہے یہ آپ یہی سمجھ لیں کہ تارک مسعود کے الفاظ ہیں کہ اس کی مثالیں قرآن شریف میں بہت سی پائی جاتی ہیں مثلا یہ آیت ہے انسانی گرامر کی روح سے یہاں پر لفظ ہونا چاہیے تھا حازین انسانی گرامر کی روح سے لیکن اللہ تعالی نے یہاں پر انہازان لگایا ہے تارک مسعود نے تو کہا ہے زہری طور پر یہ غلط ہے زہری طور پر مرزا صاحب نے تو زہری کے لفظ بھی نہیں استعمال کی مرزا صاحب گزتی نہیں کہا کہ اللہ تعالی مالک ہے تو پابند نہیں ہے انسانوں کی پابند نہیں ہے نا مطلب گرامر یہ تو بالکل اور بات ہے تو وہی بات ہے کہ قرآن میں ایک آیت ہے انہازان اللہ ساہران یہ گرامر کے لحاظ سے غلط ہے گرامیٹیکلی دیکھا جائے تو غلط ہے یہی کہہ رہے ہیں نا مرزا صاحب گزی مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالی مالک ہے جیسے چاہے الفاظ استعمال کرے بھئی تارک چوان صاحب میری بات سنے نا اللہ تعالی مالک ہے نبی پاک امی ہیں یہ باتیں یہاں پر فائدے مند نہیں ہیں سوال یہ ہے کہ کیا یہ گرامر کی روز لیکن جو آپ نے الزام لگایا تھا نا وہ بہرحال نہیں نکلا نہیں سو پرسنٹ وہی ہے سو پرسنٹ وہی ہے گرامر کی روز سے مرزا صاحب نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے یہی کہہ رہے ہیں نا جی مرزا صاحب کے اللہ تعالی پابند نہیں ہے بھائی تارک صاحب میں جو بات پوچھ رہا ہوں نہیں آپ بتاتے ہیں جو بات کہیں گئی وہی کریں بس جو میں پوچھ رہا ہوں وہ کیوں نہیں کرتے آپ اللہ تعالی گرامر کا پابند نہیں ہے گرامیٹیکلی تو ایسا ہونا چاہیے تھا لیکن لکھا ہوا ویسا ہے یعنی غلط لکھا ہوا گرامیٹیکلی گرامر کے خلاف ہے بات لکھی ہوئی یہی بات تارک مسعود نہیں کی اور کون سی کی ہے اس نے اس نے بلکہ لپیٹ کے بعد کہی ہے کہ نہیں ظاہری طور پر ٹھیک نہیں ہے حقیقی طور پر نہیں ظاہری طور پر یہ غلط دکھائی دیتے ہیں الفاظ مرزا صاحب نے تو اتنی اس کو احتیاط بھی کرنے کی کوش نہیں کیا مرزا صاحب نے تو صاف کہہ دیا کہ گرامر کی روح سے تو یہاں پہ حاضین ہونا چاہیے تھا سیم وہی بات ہے مفتی تارک والی بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑی ہوئی ہے بات ہاں بھئی نیچے پہلے میسج لکھو حکیم راشد پہلے نیچے میسج لکھو ہاں جوزف جسو کو نبی ثابت کرو آپ اپنے مرزا صاحب کو کرو ہاں پہلے ہم تو ان کو نبی مانتے ہیں اچھا مرزا قادیانی صاحب کی کتابوں سے ثابت کر دیا تھے من لوگے ہاں مرزا قادیانی دی کتاب من لی جائے گی کے نہیں کہ وہ سموں سے پکوڑے ترہ ناصر رکھیجے ہم چیک کان چیک کان چیک کان تلے پہلے نیچے پہلے نیچے پہنچ گیا ہے پہنچ گیا ہے سدھا مرزا صاحب دے کار پہنچ گیا ہے لے وہ آکے پہلا نا اے مرزا صاحب دی صفائی دیو گرامر دے خلاف ہوندے نا قرآن دے وچھ فکرہ لکھے ہیں اِنَّ حَازَانْ لَسَاحِرَانْ حَازَانْ ہونے چاہے گرامائٹیکلی کر لو گل اچھا کوئی جرم ایسا نہیں ملدہ ساڑھے معاشرے چھے جیڑا ایدر نہیں پایا چاہتا جیڑا بھی جرم ہے زنا تو لے کے قرآن دے آیات کو گڑھ بڑھ کرن تک جیڑا بھی جرم ہے درو تقید ہے اوہ در پہلے موجود اندہ ہے ماشاءاللہ ہنی یہ بات تو ہے ویسے تاریخ صاحب اس بات کو بھلے برا منائیں لیکن مرزا صاحب کی کتابیں کیسے ایسا خزانہ ہے نا کہ آپ کو اپنی مرضی کی عبادت مل جاتی ہے اس میں سے جو آپ کا دل کرے آپ آرام سے اس میں سے نکال سکتے ہیں ہر شایر مجود ہے اے ایمازون ہے ایمازون ایمازون تو سی کوئی بھی شایر لب ہونا تو سی بات سو تھے ٹائپ کرنا ہے تو ایمازون نے تو انہوں دے دینا ہے کہ ہاں جی ہے ساڑے کو چیز ایبیلیبل ہے مجدہ صاحب دی کتابہ میں جڑی آنے وہ ایمازون نے نہیں تسی جوزف صاحب مفتی تارک دی گال سنی ہے ایس گال تو اس گال جو کو فرق ہے میں پوست کر دی تھی ہے سر میں کہہ دوں گی برابر نہیں جی اگر جیڑا فتوہ ہون مفتی تارک صاحب دوتے مرضی ہو تھے کیونکہ فیس بک دوتے بھی چلا رہے ہیں میں کہہ جیڑا فتوہ مرضی لگا رہے ہیں نا مفتی تارک صاحب تے یہ فتوہ ہے تھی بھی لا دو مفتی تارک صاحب دینا لی انہ نے جو گال کی تھی اپنے صاحب دینا لے بس میں تے گال کرن رہا تھا کیونکہ آمیر بھائی اگر کسی گیر اقوام دے کلو ہوئے نا یعنی کہ جیڑے مسلمان نہیں ہے پھر بہت زیادہ مسئیبت کھڑی ہو جانگی ہے نہیں یہ گال تو رہی ٹھیک ہے جو سب فرق تھوڑا ہو دے چاہنا ہے کہ جیڑیاں گیر اقوام نے نا اونو دشمنی دی نیتنا لگلت صابت کرن واسطے تاثب دی رہے نا گال کر رہے ہون دے نا جوڑا بھی ہوئے میں کرسچن دی گال نہیں کر رہا جو ہی نون مسلم آوے گا وہ مسلمانہ دے کلام ہوتے قرآن کریم ہوتے اگر اتراز کر دا یہاں ہو جاں الزام لگان دا وہ دشمنی دی رو نہ کر رہے اے جڑے نے جہالت دی رو نہ کر رہے نے اے اپنے دلو کیدت آزار کر رہے نے لیکن تاری گال ٹھیک ہے لیکن بکھو نا جو دو توہین بکھی جاندی نا تو او دے وچہ ہے چیز نہیں بکھی جاندی کہنے کس او بندنے کے آر باس انہیں توہین کیتی ہے بس that's all نہیں توہین ہے اصل دے وچہ ساڑا خود آپ پس دے وچھوی اس گال دے بیعت سے کہ جوڑی توہین ہے وہ ایس طرح آر بند دے دتے الزام نہیں لہا دینا چاہی دا کہ موچ کوئی گال نکل جائے یا انہیں کسی اور cenage گال کیتی ہے او بہتا کہندہ میں توہین نہیں پکہ کردہ او بہتا تہ team نے آ hilca جوہین ہوں ہوں دیئے جنہوں احمدن کیتا جائے اور انہوں اختیار کیتا جائے کہاں میں اہو ہی کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہے ہیں ہے ہی میرا مطلب او میں توہین ہوں دیئے ہو جہ عزت ہے عزت ہے توہین ہوں انہوں توہین کیا جاندہ بہت سارے بندے جوزف صاحب گلان کر دے نے کالو ایک گال میں سو گئی سی بہت سارے بندے گلان کر دے نے تو پھر وہ ایدے آردار جو کر دے نے جس رہا مفتی تارک پہ کر دے نا وہ جڑا عمر کو ٹالا میں کیس پڑے ہیں نا وہ بے کہندہ سی فیس بک تے میرا کاؤنٹ بھی میں انہوں نے استعمال نہیں کر دے مطلب ہے کہ وہ فیس بک وہ دے کاؤنٹ ہوتے وہ ویڈیو لگی سی وہ دے گستاخیہ لے ویڈیو کسے نے انہوں دوبارہ شیئر کیتا ہے وہ دے صفائی دے رہے ہیں بھائی تو سدھا سدھا کہہ بھی میں گلتی کتی سی تے میں معافی مانگنا ہمان تو اڈے کلوں ہی تے اللہ کلوں ہی اللہ منو معاف کر دے میں گلتی کتی سی میں تسلیم کرنا ہوں بس ختم ہو جاندی کانی اے صفائی ہے کہ میرا ایک کاؤنٹ جڑا ہے تو میں انہوں نے استعمال بھی نہیں کیتا فیس بک کالا ویڈیو تو اڈی لگی ہے وہ دے جو کوئی گستاخی ہوئی ہے جسٹیفکیشن ہوں دی ہے ایسے ہی طرح مفتی تارک کہن لگیا ہے یہ جسٹیفکیشن جڑی انہیں دیتی ہے وہ مہنگل صاحب نے بھی مسترد کار دیتی ہے آسان دے کال مسترد کیتی ہے نا مہنگل صاحب نے بھی مسترد کار دیتی ہے کہ اے جیڑی جسٹیفکیشن دین لگی دی کوئی ضرورت نہیں آیا اے عزرہ گناہ عزرہ گناہ ہیں انہیں کوئی جوڑوں کو سبکتے لسانی نہیں ہوئی لفظانی گھڑ بڑھنی ہو یہ ہو تو پوری ہے کہ سٹوری بیان پہ کرتا ہے کہ موقف بیان پہ کرتا ہے جڑا کہ سارا سار باطل موقف ہے وہ موقف پورا باطل ہے نا لفظان دے چناہو دا فرق نہیں ہے موقف بیان پہ کرتا ہے موقف بیان پہ کرتا ہے جڑا چٹر باندھ ہے چوکھا ہوا یہ ہوتے ہیں کہ اللہ سے نکل جاندی ہے نہیں انہوں مسلمان انہوں آڑے آتھو لائن گے انشاءاللہ یہ تو مہنگل صاحب آئین اور بھی علماء بن گئے انہوں آڑے آتھو لائن گے انہوں بہت بڑی گلتی کی تھی اور وہ دیو جسٹیفکیشن جڑیوں نے دیتی ہے وہ کابلیک بول نہیں تو اسے دیکھ لینا یہ سدھی سدھی جسٹیفکیشن سدھی سدھی معذرت نہ نا آئی دو اور فی کہ میں اپنے پورے موقف تو رجوع کرنا اس تو پہلے یہ دا کوئی رجوع قابلیک بول نہیں ہو لگا میں تو ان لے کے دیدنا کھا گا تھا اپنے باتے بانجے گا رسک بانجے گا اگر انہیں جا کے دوبارہ کریں جلسہ ٹینڈ کیتا ہے بہت بڑی گلتی ہوں نے کوئی نا کوئی نا کوئی نا کوئی نا کر دی جائے میں ہوئی بیانا نا کوئی اپنے باس مسیبت مجزہ صاحب لے دینے دوسرے مسیح بن مریم جن کو عیسیٰ اور یسو بھی کہتے ہیں ان دونوں نبیوں کی نسبت اہد قدیم اور جدید بات صحیفے بیان کر رہے ہیں کہ وہ دونوں اسمان کی طرف اٹھائے گئے لوگ یہ تھے اسمان دے اور پھر کسی زمانہ میں زمین پر اتریں گے اور تم ان کو اسمان سے آتے دیکھو گے ٹھیک ہے جی کہ اپنا قیمراش صاحب حضرت عیسیٰ یسو مسی جنہیں ایک نے تے جنہیں ساڑھے صحیفے نے ہوئے بیان کر دینے کہ وہ اسمان دوتے چکے گئے نے تے ان ساڑھے صحیفیاں تو کم از کم اینہ ثابت کرنے پھر جائے جے کہ جی وہ اسمان تے نہیں اٹھائے گئے اور دوسری بات ہے کہ یہاں سے یہ بھی صحابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ اور یسو مسی بہم سایہ وہ ایک ہی ہیں مولوی نعیم صفحہ سامنے لاکر اکنی تو میں نے وڈی سکرین تے کر میں اپو لاما پرچاو اے مرزائیوں تلیوں کو اتاں چڑھو کال پھڑو کال پھڑو پرچا ہو گئے مرزا صاحب تے آگے سنو کہندہ نے ان کی کتابوں سے کس قدر ملتے جلتے الفاظ آہ دیسے نبوہ میں بھی پائے جاتے ہیں لیکن حضرت عدریس کی نسبت جو بائیبر میں ہونہ علیہ کے نام سے پکارے گئے ہیں انجیز میں یہ فیصلہ دیا گئی یہیہ بن ذکریہ کہ پیدا ہونے سے ان کا اسمان سے اترنا وقوع میں آ گیا احادیث نبوی میں نبوہ غلط الفاظ ہے نبوی اچھا نہیں یہ مرزا صاحب نے تو نبوہ ہی لکھاو ہے یہاں پہ الفاظ کیا کیا ہیں میں ایک منٹ میں اس کو شاید ہو سکتا ہے پھر مجھے پڑھنے میں کچھ غلطی لگ رہی ہو میں یہاں لگا دیتا ہوں اگر میری مرزا صاحب پرچا ہو گیا جے کراس پرچا ہو گیا آکے چلو انہوں کے نبوہ ہی پڑھنا آیا ہے باقی ہوساد ہے نبوی لکھیا ہو لیتا ہے جوزف جی الفاظ کیا ہے میں نے لگا دیا اس کو سبب بڑا ہونے دیں رکھ جائیں یہ انہوں بڑھا کرو جی آمیر بھائی مشکل ہے پڑھنا آپ پڑھ لیجی الفاظ کیا ہے میں مجھے نبوہ ہی نظر آ رہا ہے لکھا ہوا لیکن ہو سکتا ہے کہ مرزا صاحب کی جو اردو ہے وہ ذرا سی نہیں نہیں الفاظ کیا ہیں نون با وا یا نون بے واؤ آگے وہ ہے یہ ہے یہ نبوی ہے نہیں چھوٹی ہے نہیں یہ نا ہاں بڑی بڑی ہے بڑی ہے اچھا نبوی ہے اس کو نبوی پڑھتے ہیں جی ٹھیک ہو گیا اسکانی صاحب وہ جو ابھی مرزا صاحب کا حوالہ آپ کو بھیجیا ہے آپ نے پڑھا ہے وہ اسکانی صاحب جی جی پڑھ لیا ہاں جی تو آپ کا کیا خیال ہے اس کمتر لکھ میں بتاؤں گا نہیں ٹھیک پڑھا چال گیا مجھے ایک آل پھر دوبارہ باور پاندھا ہے انہوں کو میسیج جگال کرتے ہیں میسیج لیکھ کے دے میسیج پہلے حکیم راشد اپنا میسیج لیکھ کے دے کہ تو عرصہ علیہ السلام نے گال نہیں کر دیں گا تو تو نے لیلنگے نہیں تو اسے اپنی گالاں تو برداشت کر سکنے ہیں اسکانی صاحب آپ اپنی براد لگائیں یہاں پہ آپ ڈر گئے ہیں آپ ٹھیک ہے اپنی براد لگا کے تو اکو بھی یہ نہیں ہے لگا لو شکل یہ وہ والا ہے جنہوں کوئی مسلمان انشاءاللہ نہیں جگلان لگا سارے اکھنگے کے بالکل ہے مرزا صاحب نے سیم ہوئی گال لکھی ہے اصل میں جو بات ہے سونا بات وہی ہے لیکن تعبیر تھوڑا بہتر ہے اتنا میں کہہ سکتا ہوں وہاں تعبیر ایک دم یہ ہے کہ جس طرح کی تعبیر کی ہے ہمارے عالم دین نے وہ تو فہوش گلتی ہے فہوش یہ ہو گیا نا ایک چھوٹی چھوڑی ہے ایک بڑی چھوڑی ہے چھوڑی تو چھوڑی ہے چھوڑی ہو یا بڑی ہو جی بات یہ ہے کہ وہاں وہ اتنا اتنے بڑے عالم دین ہیں ان کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ تنوین یہ ایک بات کی شئے ہے اس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں دوسری وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے لکھی گئی جو ہے وہ گلتی ہوا چونکہ نبی علیہ السلام لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے بس اتنا کہہ کے اتنا ہی کہنا بہت ہے آگے کچھ نہ کہو اتنا آپ نے کہہ دیا کیونکہ نبی جانتے نہیں تھے اس لئے اصلاح نہیں ہوا اور پھر وہ وہی چلتی رہی یہ بہت فہوش گلتی ہے جو اس نے کی ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں کی اس نے گلتی نہیں کی ہے اسکانی صاحب میرا آپ سے سوال اس کے مطلق تھا دو مردد صاحب نے میری بات سننے ذرا مردد صاحب نے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ ایسی مثالیں اور بھی ہیں کوئی آپ کے علمیں ہیں ایسی مثالیں اور جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے شرف و نحف سے کوئی مد نظر نہ رکھتے ہوئے اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کی ہیں آپ کے نظر میں ایسی کوئی اور مثالیں ہیں نہیں بہر ہم جو بات میں کر رہا ہوں وہ آپ سمجھیں کیونکہ یہ اس طرح کی باتیں سرف و نحف کی ایک نہیں یہ نکالی گئی ہیں اور جس طرح میں نے کل بتایا تھا اس پہ مکمل ایک کتاب لکھی گئی ہے زیندانی صاحب نے لکھی ہے سب کا جواب دیا ہو ایک سے ایک اور کوئی ان کا جواب نہیں دے سکا جنہوں نے گلتی کی جنہوں نے گلتیاں نکالی وہ خاموش رہے زیندانی صاحب کیا نام ان کا ان کا پورا نام میں آپ کو بہت میں دیکھ آپ مجھے واتس اپ کرنے ذرا ان کے اگر کوئی وہ کتاب کا عربی میں ہے وہ عربی میں ہے اچھا عربی میں ہے آہ ٹھیک ہے وہ جو ہے وہ صرف عالم دین نہیں تھے بلکہ فلکیات کا وہ بہت بڑے ماہر بھی تھے اچھا اچھا جی جی یمن کے عالم دین ہے اور وہ بوڑے بھی نہیں تھے اتنے لیکن وفات پا گئے ہیں جی انہوں نے لکھاتا اس کے رد میں اور مرزا صاحب نے یہ تو جی پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے صرف و نحف کا پابند نہیں ہے جی آپ اس کو وہ نہیں مانتے اس توجیح کو نہیں وہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ پاک انسانوں کے صرف و نحف کا پابند نہیں ہے یہ تو ٹھیک ہے یہ واسطی سبان جو ہے وہ نکلی ہیں اللہ پاک کے کلام سے ملکہ وہ تو خالق ہے زبانوں کا بھی خالق ہے صرف و نحف کا بھی گرامرہ ہر چیز کا خالق ہے وہ مالک وہ مرضی کا بھی مالک ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کون سے الفاظ کہاں بھی استعمال کرنے اور یہ جو الفاظ ہے نا اسی کا ایک مسیحی نے سوال کیا تھا جی ڈاکٹر زاکر نائک نے اسی لفظ کا اچھا اچھا انہوں نے جو جواب دیتا اسی کتاب کا حوالہ دیا اس نے کہا تو یہ تو میں نے تو ابھی پڑھی ہے یہ کتاب یہ تو مجھے الحمدللہ میرے ذہن میں ہے اس نے جواب دے دیا وہ آگے سے خاموش ہوا اور اس نے آگے سے مانا کہاں آپ کی بات رسط ہے اس نے کیا جواب دیا مجھے یاد نہیں ہے جواب مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس کتاب کا حوالہ دے کر وہ نے کہا اور بتایا تو انہوں نے کہا مجھے ذہن میں نہیں ہے یہ کتاب جو کسی علم نے لکھی ہے تو کہا وہاں ہے بڑی اچھی کتاب ہے اس کا اردو ترجمہ نہیں ہو سکا میرے خیال میں اس کا ترجمہ انگلیش میں آپ کو ضرور ملے گا انگلیش میں ہے اچھا ان کا آپ نام مجھے لکھ رہے ہیں میں انگلیش تو میں پڑھ لیتا ہوں تو مجھے میں وہ کتاب کا نام کوشش کر کے اور انشاءاللہ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ جزاکو اللہ تعالی شکریہ جو بات میں بتا رہا تھا نا وہ یہ ہے کہ یہ جو صرف انہ کی جو چکر ہے یہ تنوین کا جو چکر ہے وہ بتا رہے ہیں یہ بات کی شئے ہے جی اور آپ بالکل نہیں بے شک اس میں تو کوئی شاک نہیں ہے اگر وہاں پر لکھنے میں گلتی ہوئی بھی کسی کاتب سے تو نبی علیہ السلام مان لیا جائے مان لیا جائے کہ کسی کاتب سے گلتی ایک تو نہیں تے کتاب تو دوسرے کاتبوں میں انہیں بھی صحیح نہیں کیا کیونکہ اس نے گلت لکھا تو چلنے دو آگے چلیں سب کو نہیں معلومتا یہی ان کا وہ سمجھ ہی نہیں پائے لیکن وہی کا نزول ہے تو اللہ پاک بھی اصلاح نہیں کریں گے کہیں گے چلیں چلنے 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 دو کل قیامت تک کے لیے جو ہدایت ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے گلت ملکو تو پھر کل کل جو ہے قرآن پہ آنا ہے ایسا تو ملکہ نہیں مالکہ آپ کی بات اسی کا تو انہوں نے یہ ساتھ میں تعویل بھی ساتھ ہی کر دی نا انہوں نے انہوں نے یہ کہا ہے یارے پتہ نہیں تاریخ صاحب تو آرے پچھا آرے پچھا آرے بھا تاریخ بانت کر دی بھی تو انہوں نے کہا ہے مفتی صاحب نے چلنے دیا اس کو یہ تو وہ تعویل کر دیں اس کی یہ تو قابل قبول تعویل نہیں ہے کہ ایک جگہ کہ چیلنج کریں کہ اس سے کوئی گلتی نہیں دوسرے خود گلتی کو چلنے دیں اللہ گلتی کو چلنے دیں یہ وہی بہن ہے عذرے گناہ بترد گناہ یعنی نعوذ باللہ چوری اور سینہ زوری کا الزام وہ لگا رہے ہیں یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے اللہ وعدہ یہ کرے کہ میں اس ذکر کو ہدایت کو نازل کرنا میں اور حفاظت کرنے والا میں حفاظت یہ بڑا اچھا حفاظت ہے کہ گلتی کو چھوڑو چلنے دو بعد میں اتراز ہو یہ کس طرح ممکن ہے اور یہ جتنے بھی علماء فقہ صحابہ ان کو عربی نہیں آتی تھی مسعود کو بڑا عربی آتی ہے یہ بڑا صرف و نوہ کو جانتا ہے بھئی جن پہ اتری جن کی زبان میں اتری اور جتنے محدثین گزرے جنہوں نے نبی سے سیکھا اور بعد میں جو ہے صحابہ صحابہ کے بعد میں تابعین پھر طبع تابعین فرع امہ اور سائر خیار اور عرب جن کی زبان ہے اور وہ علماء ایسے علماء جو آج تک نہیں گزرے جو ان میں گزرے ہیں آپ کو معلوم ہے پورا قبضہ ہاتھ میں تھا میں نے ایک ویڈیو اپنے پروپائل پہ لگائی آپ دیکھ لیجئے گا اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ دو صدیوں میں جو کنٹرول رہا ہے کس کا رہا ہے جو فکر چلا ہے کس کا چلا ہے اور وہ کیسے چلا ہے آپ دیکھ لیجئے انہوں نے یہ گلتی نہیں دیکھی ایک جو ہے ایرانی اڑ جاتا ہے ایک پاکستانی بنگالی انڈین جس نے سیکھا ہوا ہے اس زبان کو وہ بڑا جانتا ہے تو عجیب باتیں ہم لوگ کرتے ہیں آپ کی پروفائل پہ ہے ویڈیو میری دوسری پروفائل پہ ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے گا وہ ہے وہ ایک مرجع ہے وہ بات کر رہے ہیں مطلب یہ نہیں کہ اہل تسنن کا یہ کہنا ہے ہم تو کہیں کہ تو شاید دوسرا نہیں مانے بلکہ وہ ایک اعلیٰ مرجع علی تشریعہ کا ہے وہ گواہی دے رہے ہیں اس کے بارے میں جی سمجھ رہے ہیں آپ دیکھ لیں جی جی اگر سمجھ بھی نہ ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہ کیا کہہ رہا ہے وہ ہاں جی ٹھیک ٹھیک بھئی گواہی وہ جو دوسرا دے جہازت دیجئے گا پھر میں حاضر ہوتا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ اصل بات یہ ہے کہ یہ اتنے گہرے علم کی باتیں ہیں اب جیسے کہ میرے جیسا کوئی جس کو نہ عربی کا علم ہے نہ کچھ نہ قرآن کا اتنا علم ہے وہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو جائے یہی باتیں ہم اس وقت بھی کر رہے تھے کہ کوئی شخص ٹوم ڈیک ڈ ہیری آکے کہے جی میں فلانی حدیث کو اس وجہ سے نہیں مانتا کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے اس کو حدیث کا علم نہ قرآن کا علم اور وہ فتوہ وہ دے دے اس سے بڑی جہلیت اور کیا ہوگی بھئی یہ عام ہم سنتے ہیں عام احمدیوں کا یہ کلیہ قائدہ ہے بھئی ہم قرآن پر پرکیں گے بھئی تمہیں قرآن پڑھنا معلوم ہے قرآن کو اثر جانتے ہو نہ تم قرآن کو پڑھ سکتے ہیں نہ حدیث کو پڑھ سکتے ہو پرکوں کے کیسے بلکت تو دیکھیں نا مفسرین نے محدثین نے پوری پوری زندگی انہوں نے علم حاصل کیے تحقیق کی کتابیں لکھیں تو ان کی بات ہم رات کر دیں اور انہوں نے کہے جی میرے خیال میں یہ قرآن کے خلاف ہے اس سے بڑی جہلیت اور کیا ہوگی یہ کیا سمجھائے اب یہ دیکھیں یہ جو فتنے اٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کر رہا ہے وہ شیخ محمد تھا پتہ نہیں کون تھا اس کو سمجھا ہے قرآن اس پہ اتر رہا ہے دیکھو کس طرح قرآن مجید ترجمہ کر رہا ہے اور دیکھیں اس کا کانفیڈنس لیول دیکھیں کہ وہ ایسے بات کر رہا ہے کہ جیسے کوئی ڈریکٹ اس کا کانٹیکٹ ہے ایسے پوری تحدی سے وہ بات کرتا ہے آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے یا نہیں معلوم دو دن پہلے آہ یہ تلت جی تلت تلت اوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخصیت نہیں بلکہ یہ کردار کا نام ہے یہ کہاں سے آ گیا یہ کردار ہے بس اور خود اس کا انداز دیکھیں کہ وہ بات یہاں سے شروع کرتا ہے جاہلو بے علمو اور کوئی کہاں یعنی وہ سکرات نے کہا تھا کہ میری ساری زندگی کے علم کا نچوڑ یہ ہے کہ مجھے اپنی جہلیت سے واقفیت ہوئی تو اتنا بڑا حالم یہ کہہ رہا ہے کہ جتنا علم انسان بڑھتا ہے اس کو پتہ چلتا تھا کہ میں تو میرے پاس تو علم ہے ہی نہیں تھا نئے نئے علوم جب انسان کو آتے ہیں آج کی باتیں جیسے مجھے ابھی یہ بات ہو رہی تھی میں نے پوچھا سکرین ریکارڈنگ کی تو میں نے کہا یہ کیا چیز ہے کسی نے مجھے بتایا اب آئی فون میرے پاس تقریباً بیس سال سے ہے جب سے چروع ہوا ہے تو میں مجھے پتہ ہی نہیں اس کا کہ سکرین ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے آج مجھے پتہ چلے میں کہوں گا مجھے سارے لوگ مجھے پتہ چل گئے میں بڑا ہوں انسان ہر روز سیکھتا ہے ہر لمحہ سیکھتا ہے نئی چیزیں یہ صحیح ہے احمد بن حنبل رحمہ اللہ جی احمد بن حنبل کا غالباً قول ہے وہ کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ جب بھی مجھے میری کسی جاہل سے بات ہوئی ہے میں ہار گیا ہوں سمجھ رہے ہیں بلکہ بلکہ کہا کہ جب بھی میں نے کبھی گفتگو کیے کسی جاہل سے کسی مسئلے پہ وہاں میں ہار گیا ہوں کیونکہ وہ جاہل علم سے بات نہیں کرتا اب کیا کریں گے آپ بلکہ وہ آپ کو کہے گا جاہل ہو جاہل ہو بے علم اسی طرح ان کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص عراق سے وہ آئے ہیں کنچ سوالات لے کر جہالیت لے کر آپ سمجھ رہے ہیں مسجد میں پایا ہے اور کہہ کہ میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں ساری باتیں جہاز ٹکے نہیں تھی ہم وہ مہینے لگتے تھے سفر میں کہ میں سفر کر کے آیا ہوں مجھے میں نے چند سوالات ہیں ہاں سب آپ سے ساتھ کوئی ساتھی آئے ہیں جی جی آپ بات داری رکھیں ہیں اسکانی صاحب علیکم السلام اب وہ سن بیٹھ کے سنیں ذرا میں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے ساتھ اسے بات کیجئے میں خاموش ہوں بات کر سکتا ہوں یا تراباد میں بات کریں تھوڑی دیکھ ٹھہریں ذرا اسکانی صاحب کچھ بیان کر رہے ہیں وہ سننے ذرا نہیں وہ ہو گئی بات کیجئے آپ اسلام صاحب بات کیجئے جی ایک حدیث سے مرزائی زیادہ تر بحش فکرتے بخاری میں بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونس بن متہ سے فضیل نہ دوں تو اس حدیث کے بارے میں اسکانی صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہو اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب برکو ٹھیک ہے اس کا جواب خود مرزا ٹیک منٹ پیر اسکانی بھئی معذرت اس کا جواب خود مرزا غلام احمد قادیانی نے وہیں پر دیا ہوا ہے جہاں پر یہ حدیث نقل کی ہوئی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ صرف اور صرف اجزو انکساری ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تکبر سے اور گرور سے دور رہنا ہے یہ ان کا صرف ایک انداز ہے یہ خود مرزا صاحب نے اس کا جواب دیا ہوا ہے آپ پہلے اس سے پوچھیں کہ جو مرزا یہ پیش کرتے ہیں وہ اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا تھا کہ جو ہے میں افضل نہیں ہوں بعد میں کہا کہ میں افضل ہوں تو یہ جو عمر نظیر صاحب آپ کہنا چاہتے ہوں وہ کہتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کے لئے مرزا صاحب اوجت نہیں ہے آپ لوگوں کے لئے حدیث اوجت ہے آپ لوگیا کہنا چاہتے ہوں نہیں یہ تو اس میں تو آپ کی اپنی گلتی ہے نا یہ جو بات کر رہے ہیں اس کا جواب تو آپ کے پاس اگر نہیں ہے اس میں آپ کی اپنی کمزوری ہے کیونکہ یہ تو گفتگو کے بنیادی اسلوب میں بات پہی جاتی ہے کہ مخالف کو اس کے مسلمات سے بات پیش کی جاتی ہے نہ کہ اپنے مسلمات سے ہمیں وہ قبول نہیں ہے ہم ان کو نہیں مانتے مرزائیوں کو تو تسلیم ہے نا ان کی بات ہے کہ نہیں تسلیم تسلیم ہے بالکل ہاں پییا تو انکار کر دیں کہ ہمیں ان کی بات تسلیم نہیں ہے تو یہ پہلے ایسا اور وہ اگر اگر وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں حدیث کے بارے میں آپ کا کیا رہے ہیں نہیں ہم تو چلیں کہیں گئی وہ جو آپ کی رست کرنے میں آپ کو دینے لگے ہیں لیکن میں نے ارز کیا کہ مرزائیوں کو اس سے ارام آئے گا جو میں نے ارز کیا نا اس کا دیکھیں بخاری میں حدیث موجود ہے میں حدیث ابی سعید الخضری رضی اللہ عنہ اس کا ایک پس منظر ہے اس حدیث کا ایک پس منظر ہے ایک جگڑا پڑ گیا تھا اس جگڑے کو ختم کرنے کیلئے نبی علیہ السلام کی الفاظ ہیں اور یہ ہدایت کے کہ ایسا مت کرو جس سے جگڑا بن جائے جگڑا کیاتا جاء رجل من اليہود الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد لطم وجهه وقال يا محمد يا محمد ان رجلا من اصحابك من الانصار لطم في وجهي قال ادعوه فدعوه قال لما لطمت وجهه قال يا رسول الله انی مررت باليہود فسمعته يقول والذي استفا موسى على البشر فقلت وعلى محمد واخذتني غضبة فلطمته قال لا تخيروني من بين الانبیاء فان الناس يسحقون يوم القیامة فَأَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يُفِيقَ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَة تِنْ مِنْ قَوَائِمِ الْأَرْشِ فَلَا عَجْرِي أَفَاقَ قَبْلِي اَمْ اب یہ حدیث ختم ہو گئی توڑی سے اور باقی ہے اور وہ حدیث جس میں یونس بن متح مسئلہ کیا ہے ایک یہودی سامان بیچ رہا ہے مدینہ میں جس طرح سے آوازیں لگاتے ہیں آواز لگا لگا کر یہ کہہ رہا ہے نہیں پہلے شروع سے کرتے ہیں ایک یہودی آیا نبی کے پاس کہا تمہارے ساتھیوں میں سے کسی نے مجھے زوردار تپڑ میرے موہ پر رسد کیا ہے کیوں؟ آپ ذرا جواب طلب کیجئے نبی علیہ السلام کہا ایسا واقعی طرح ایسا ہے؟ بلاؤ اس کو جلدی سے کیوں ایسا کیا؟ اس کو بلاؤ کے لائے گیا کہا اس کو کیوں مارا تم نے؟ اس نے کہا صحابی نے کہا میں جا رہا تھا میرے گزر ہو رہی تھی یہ چلا چلا کے قسم کر رہا ہے کہ موسیٰ جو سب سے عفضل ترین بشر ہے اس کی قسم میرا سامان یوں ہے میرا سامان یوں ہے یعنی اپنی سامان کی تحریج کر رہا ہے اور قسمیں کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ سب سے عفضل ہے میں اس کے پاس کڑا ہوا مجھے تھوڑا سا غصہ آیا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے؟ عفضل تو نبی ہیں؟ یہ کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ مجھے حمیت میں میں آ گیا میں کڑا ہوا میں نے کہا سنو کیا ہمارے نبی سے بھی عفضل ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہاں سیدھا میں نے اس کے موپر ایک مکہ مارا اس لئے میں غصے سے مارا تاب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ایسا مت کرو مجھے کسی بھی انبیاء پر فضیلت مت دے دو جس سے جگڑا ہو جائے جس سے جگڑا ہو جائے سمجھ رہے؟ وہ نبی کو کہہ رہا ہے عفضل ہے ٹھیک ہے؟ آپ کہتے ہیں ہمارے نبی عفضل وہ کہتے ہیں موسیٰ عفضل یہ کہتا ہے عیسیٰ عفضل آپس میں ہم گتم گتہ لڑائی کر رہے ہیں بھئی وہ اللہ کا نبی ہے پھر نبی علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کی شان بتا دی جب پورا جب وہاں پر جب وہ سب بے ہوش ہوں گے قیامت کے دن کہتے ہیں جب میں اپنے آنکھیں کھولوں گا پہلے میں دیکھوں گا حضرت موسیٰ کو جو لپٹا ہوا ہے اللہ کے عرش سے یہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ بے ہوش ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا مجھے کچھ نہیں معلوم لیکن فضیلہ دیکھ لیجئے کہ میرے جاگتے ہی ہو حضرت موسیٰ پہلے سے لپٹے ہوئے ہیں اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں تو کتنے برگزیدہ وہ جو ہے پیغمبر ہے اب کیوں مجھے فضیلہ دے رہے ہیں اور کیوں جو ہے وہ جگڑا کر رہے ہیں پھر نبی علیہ السلام نے آگے جو حدیثیں آنا سید ولد آدم ولا فقر ٹھیک ہے میں سید ولد آدم ہوں لیکن اس کو فقریہ بیان مت کرو جس سے جگڑا ہو پھر فرمایا کہ لا تفضلونی مجھے یونس بن متی پر بھی فضیلہ مت دے دو آپ سمجھ رہے ہیں یعنی یونس بن متی کے بارے میں یہ جو بتایا اس کی بھی ایک پس منظر ہے وجہ وہاں یونس بن متی کے بارے میں یہ خیال تھا کہ اس سے گلتی ہوئی ہے کہا نہیں ایسا نہیں وہ گلتی ہے وہ میرے برابر کا ایک نبی ہے اس کے شان کو بد گھٹاؤ یہ ہے وہ پس منظر اب بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں یہ بہت خوبصورتی سے آپ نے بات بیان کی یونس بن مستی کے حدیث بیان کرنے کا پس منظر یہ ہے کہ وہاں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ یونس بن مستی جو ہے اس سے گلتی ہوئی نبی ہے گلتی ہوئی دیکھو چھوڑ کے چلے گئے کہا نا خبردار مجھے 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 اس سے بھی پذیلت مت دے دو وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں یعنی نبی کے شان میں کسی نبی کے شان کو آپ نہیں گٹا سکتے ہاں تلکل رسل فضلنا بعضہم علا باعف یہ انبیاء الرسل ہیں سنیری زنجیر ہیں اللہ کے برگزیدہ انسانوں میں سے ہیں اللہ نے ان کو چھل لیا کسی کو کسی چیز میں پذیلت دے دی آپ سمجھ رہے ہیں جس طرح نبی علیہ السلام نے فرما فضلتو علیہ الانبیاء بس چیزوں میں میرے افضلیت ہے یہ تمام احادیث کا مجھوہ جب آپ دیکھیں گے آپ کو معلوم ہوگا تو ان احادیثوں کے پسے منظر ہیں جی اسلم صاحب جی زبردست آپ نے جو ہے اچھی طرح جو ہے ایکسپیلن کیا تو یہ حدیث کا نمبر توڑا یاد ہے بتا سکتے ہو بخاری میں جو حدیث ہے اچھا ایک اس کے نا دوسری تفہیم یہ بھی ہے علماء بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ایسی شان بیان کرنا جس سے دوسرے انبیاء کی تنقیص آتے ہو وہ نہیں کرنا چاہیے بلکل ایسا ہی ہے یہ حصل میں اس کی تفہیم ہوتا ہے نا کبھی قرآن کی آیت کے مقصود الفاظ ہوتے ہیں اور اس کی تفسیر ہوتی ایسی احادیث کے بھی مقصود الفاظ ہیں اور بہت ساری احادیث کی شروعات جو لکھی گئی ہیں کیوں لکھی گئی ہیں شرع کیوں لکھتے ہیں بخاری کی شرع وہ کیا ہے فتح الباری وغیرہ لکھی گئی ہیں کیوں لکھی گئی ہیں ان کی وضاحت کے لیے کیونکہ اس کے تو الفاظ مقصود ہیں مطن کے حدیث کے مطن کے مقصود الفاظ ہیں ان کی آگے تفصیل ہے جو پیر اسکانی بھائی نے بیان کی ہے تو ایسے ہی یہ جو حدیث ہے اس کے یہ مقصود الفاظ ہیں اور جو مطن کے الفاظ ہیں ان کی تفہیم یہ ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کی کبھی بھی ایسے شان نہ بیان کرو آج بھی کہ جس سے دوسرے انبیاء کی تنقیص آتی ہو جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا پاکستان میں سارے نبی تیرے در کے سوالی یہ نبی پاکستان بیان ہو رہی ہے کہ دوسرے نبیوں کی تو ہینہ ہو رہی ہے جس طرح مرزا غلام کا اجیم ہے اس آلی صلی اللہ علیہ السلام کی تفہیم کی ہیں نہیں وہ تو ایک الگ معاملہ ہو جائے گا مطلب ہے کہ اگر ہم دوسرے انبیاء کو یہ کہیں کہ وہ نبی پاکستان کے دار کے سوالی ہیں تو یہ دوسرے انبیاء کی تنقیص ہو رہی ہے نا ایسے نہیں کہنا چاہیے یہ عزت نہیں ہو رہی نبی پاکستان نہیں بیان ہو رہی نبی پاکستان جہاں وہ کہتے ہیں نا در کے سوالی وہاں ہونا چاہیے سب نبیوں سے تیری شان نرالی یہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن در کے سوالی تو نہیں ہو سکتے وہ تو اللہ کی در کے سوالی ہوتا رہے ہیں مطلب اس طرح کی عزت نہیں کرنی چاہیے تو بارال مقصر بات یہ ہے یہ تو آمر بھائی ایک شاعری ہے نا احمد شاعری میں ایک بیڑا گھرک ہوتا ہے نا شاعری میں ہوتا ہے بیڑا گھرک تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ ہماری طرف سے تو جواب آ گیا ان کی طرف سے ان کے گھر سے جواب ہم نے دے دیا کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ یہاں پر صرف نبی علیہ السلام کا انداز عجز ہے بس ورنہ وہ بلا شبہ افضل الالنبیاء ہیں امام الالنبیاء ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں بے شک لیکن آمر بھائی وہ صحیح یہ بھی لڑکا بھی ٹھیک ہے نا کہ مرضیوں میں تو یہ عادت ہے نا کہ وہ جی حضرتیسہ علیہ السلام کی تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ نبی کی شان کو زیادہ بیان کرتے ہیں کہ صحیح یا سے کرتے ہیں نہیں لیکن کہنے بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی پاک کی دونوں باتوں میں تضاد نہیں ہے جو بندہ نبی پاک کی باتوں میں تضاد ثابت کرنے کے لیے یہ بات پیش کرتا ہے اس کو کہیں تم بدبخت ہو تمہارا اپنا سربراہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات تو صرف نبی پاک کا انداز عجز ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ورنہ وہ تو پہلے دن سے ہی خاتم النبیین تھے وہ تو تب بھی خاتم النبیین تھے جب آدم اپنے آدم کی مٹی گوندنے کے مراحل میں تھی ایک حدیث آتی ہے غالبا مسند احمد میں آئیے مستدرک للحاکم میں تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں ہیں ان کو تو مرزائیوں کو تو حقی نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ تضاد ہے نبی پاک کی بات میں خود ان کے مرزا صاحب نے جواب دیا ہوا لیکن مرزائی آج کل اتنے شکست گھردہ ہیں کہ وہ تو فتح مسیح کے اترازات کو در آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جو فتح مسیح نے اتراز کیا تھا یا یہ جو ڈاکٹر زاکر نائے کے سامنے کھڑا ہو کے اتراز کر رہا تھا وہ یہ اتراز مرزائی در آ رہے ہیں مرزائی تو کہہ رہے ہیں نا پریکٹیکلی زیرو تھی ان کی تعلیم یہ جو اترازات کر رہے ہیں مرزا غلام کا جانی کو بچانے کے لئے قرآن اور حدیث پر جو اترازات کر رہے ہیں یہ سب سے بڑا جو ہے عدل صرف یہ جو ہلا اصل بات یہ ہے کہ جو ہلا کے اتھے چاڑ گئی ہیں نا مرزائی ساری مسئلہ یہ ہے اچھا یہ کوئی نئے ساتھی ہے مسٹر صدہ ان کو بات کر لیں جی مسٹر صدہ صاحب مائک آپ کو اپنے بات کریں بھئی آپ کے واض نہیں آ رہی ہمیں مسٹر صدہ ٹھیک ہے نیچے چلے جائیں جب ٹھیک ہو جائیں اسکانی صاحب وہ حدیث کا نمبر یاد ہے ابھی وہ دے دیتے آپ کو دے دیتے آپ کو نہیں تو میں تلاس کار دیتا ہوں میں دے دیتا ہوں میں دے دیتا ہوں مل جائے گی حدیث تو کوئی دوب نہیں ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں مرزائی چڑ گئی ہے جو جوہلا ہے اتنی بڑی شرمناک حرکت انہوں نے کی ہے آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ جو فتح مسیح کے چار سوال مرزا صاحب نے کتاب لکھی ہوئی ہے وہاں پر فتح مسیح کا ایک اتراز مسلم کی وہ حدیث تھی جو یہاں پر سوشل میڈیا پر یہ سارے لگڑ بگڑ بیان کر کے وہ تان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ گستا کی ہے پتہ ہے آپ کو اس کا مزاک اڑا رہے تھے مزاک اڑا رہے تھے ریکارڈنگ کر کے میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے ان کی وہ ویڈیو بنا کے اچھا ایسے جوہلا کے اتنے چڑ گئی ہے اچھا بھائی حدیث نمبر لکھ لیجئے جی بتا دو ابو سعید کی راوی ہے 4638 4638 ٹھیک ہے بخاری ہے بخاری بخاری کی ہے بخاری کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے بہت شکریہ آپ کو بہت بڑی مروانی اوکے تینکیو اور یہ بھی آپ نوٹ کیجئے 2411 2373 یہ امام مسلم کی یہ سب اسی موضوع پر ہیں کس طرح سے جگڑا ہوا کیوں نبی علیہ السلام نے ان باتوں کی وضاحت کرنی پڑی اور ان کی شروع بھی دیکھ لیجئے اصل بات حدیث پڑنا اور اس کو دیکھنا آپ نے دیکھ لیا اتنا وہ تو ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ آپ کے آپ کو اپسے ہدایت تو ضرور ملے گی لیکن جب تک آپ شروعات نہیں دیکھیں گے نا تو آپ کو پسے منظر کا کچھ بھی پتہ نہیں پڑے گا کہ کیا ہے جس طرح جس طرح سے قرآن مجید ہے آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید بغیر ترجمے کا ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ احادیث وہ کتاب صرف عربی میں ہے اسی طرح قرآن مجید آپ صرف ترجموں کو دیکھیں گے اسی طرح احادیث کو آپ دیکھیں کہ احادیث ہے اس کا ترجمہ ہے اسی طرح آپ دیکھیں قرآن مجید ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بائین ہی اسی طرح احادیث کے کتب موجود ہیں مطن ترجمہ اور اس کی تفسیر تو تب بات کلیر ہو جائے گی جی اب آپ کو دکھاتے ہیں وہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں یہ آج کل مرزا آیت کھلونا بنی ہوئی ہے نا اس کا ایک نمونہ دکھاتے ہیں آپ کو جی سیل ناصر صاحب مائک پٹو ہاں یہ دیکھیں مرزا صاحب نے بھی وہی اتراز کیا وہ ہے قرآن پر جو مفتی تارک نے کیا ہے کہ وہی قرآن میں گرامیٹیکلی غلطی موجود ہے اور وہاں پر ہازان کی بجائے ہازین ہونا چاہیے ہازین سہران سہران بہت بڑی غلطی ہے بھائی بہت بڑی غلطی ہے گرامر کی غلطی ہے مرزا صاحب نے بھی وہی غلطی بیان کی ہے جو مفتی تارک مسعود نے بیان کی ہے تو جو آپ وہاں پر براد لگا کے مفتی تارک کی پکچر لگائی ہوئی تھی آج مرزا صاحب کی بھی پکچر لگا رہے ہو پھر سیل ناصر صاحب مائک پٹو مرزا صاحب کہتے ہیں یہاں پر انہازان الہ سہران کی بجائے انہازین ہونا چاہیے تھا گرامر کی روح سے لیکن قرآن میں اس طرح کی وہ کہتے ہیں بہت ساری مسالیں ہیں یہ ایک نہیں اور بھی بہت ساری ہیں گرامر جو ہے اس کے خلاف باتیں لکھی ہوئی ہیں قرآن میں جی سیل ناصر صاحب کو علمی نکتہ بیان کرنے جی سیل ناصر صاحب کو علمی نکتہ بیان کرنے اسلام علیکم کیا آلے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے وہاں بھی بریمی دیو بندی اہل تشیر مسلمان یہ مفتی ہے انہوں نے مفتی مرزائی جی مفتی صاحب یہ پتہ پڑ جائے گا کوئی مسکرہ وعلیکم السلام اسرائیل مربی صاحب اچھا ویسے آج نرزا صاحب بھی پکچر لگائیں گے مفتی تارک مسرد کی پکچر کسی اچھا کیونکہ اس ٹیم ہم انتہائی غم اور افسردگی کی حالت میں ہیں کہ ایک مقاتب دیو بندی مفتی عالم جو ہیں وہ انہوں نے ایک قرآن کے اوپر اور اسلام کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی ہیں نبی پاک کی اوپر تو یہ مرزا صاحب نے بھی حملہ کیا ہے اس کا کیا کرنا ہے مرزا صاحب نے کیا ہے اس کا کیا کرنا ہے میری درخواست ہے کہ وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں نہیں صبر نہ کریں مفتی تارک مسعود کی پکچر کے ساتھ مرزا صاحب کی پکچر لگایا کے براد لگائیں سبر نہ کریں ماتم کریں اور مفتی تارک مسعود کا بھی ماتم کریں مرزا صاحب کا بھی ماتم کریں کٹھی تصویر لگائیں دونوں کی مشرا جی آپ سے یہ بلکل سو فیصد امید تھی کہ آپ نے کہیں نہ کہیں ہمارے پیارے امام کا نام اس دیوبند مقاتب فکر کے جو عالم ہیں ان کے ساتھ ضرور جوڑنا ہے یہ ہم نے اپنے پاس سے جوڑا ہے ہم نے اپنے پاس سے جوڑا ہے پڑھ لیں حقیقت الوئی کا صرف میں پڑھ کر سنا ہو سننی ہے بھارت نرزا صاحب کی بھارت سننی ہے لو سنو جی حقیقت الوئی ہے بائیسویں جلد کا تین سو ستارہ صفح تین سو سترہ صفح وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا الہام انگریزی کا الہام مرزا صاحب نے اپنے پیش کی ہے نا الہام انگریزی کے ہیں we can what they will do God is coming by by his army he is with you to kill enemy the 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 glory be to the the آگے الہام لکھا ہوئے God maker of earth and heaven God maker of earth and heaven پڑھا ہے کہ بھی مرزا صاحب کا یہ الہام یہ سنو کلام مرزا صاحب کا اس کی انہوں نے وضاعت کیا کہتے ہیں یہ کیونکہ غیر زبان میں الہام ہے اور الہام الہی میں ایک صورت ہوتی ہے مطلب تیزی سے الہام آتا ہے فرر کر کے پاس سے گزر جاتا ہے اس لئے ممکن ہے کہ بعض الفاظ کے ادا کرنے میں کچھ فرق ہو اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض جگہ خدا مسئلیں پہ جاتی ہیں لو جی مسئلیں دیکھنا مسئلن یہ آیت گرامر کی روح سے انہا حازین ہونا چاہیے تھا گرامر کے لیے آزے قرآن کی آیت غلط ہو گئی ٹانگ دو فوٹو ٹانگ دو فوٹو مفتی تارک دے ناوی آج مرزا صاحب دی فوٹو ہونی چاہیے دیئے اگر غیرتے تھے اگر قرآن دی غیرتے اگر تساں قرآن دی غیرت واسطے مفتی تارک دی فوٹو ٹنگی ہے آج مرزا صاحب دی ناوی آج 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 سمجھو کہ قرآن دی غیرت نہیں سی ٹوپی ڈراما سی اجرہ کال تسی مرضائی کر رہے سی ناوی آج سیل ناصر صاحب مشرا جی مائک پٹو جی اسلام شکر ہے تسی مہنون لبکو شاید کیا جسارت کرنے کی اجازت دیتی جی جزاک اللہ صدر محفل ساتھ میں یہ انتہائی مہتبانہ آج ہم غم کی مہین ہیں میں بڑی امید کو کر رہا تھا ایک جو مقادب دیوبند فکر کے ایک عالم نے قرآن پاک کے اوپر اس طرح گساخی کی ہے ہمارے غم میں برابر کا شریک اور ہمارے غم میں برابر کے آسو بھائیں گے لیکن افسوس صد افسوس کہ امیدیں امیدیں ہی رہ گئیں اور جو میں نے آپ کے لیے ایک سمجھا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملاکے اسے تجاج کا حصہ بنیں گے آپ کندے سے آپ کہہ رہے ہیں کندے سے کندہ ملاکے میں آپ کے گلے لگ کے رو رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں تاندنی ٹٹی تانی وگڑی ہے تاندنی ٹٹیے تھے تانی وگڑی ہے کئی نے جنہ نہیں آکے قرآن چاہے گلتی ہو بھی گلتی ہو بھی گلتی گلتی بہت بڑی ہوئی ہے یہاں بہت بڑی گلتی ہوئی ہے ساہران دیکھو بہت بارحال اس کا بڑا آسان حل ہے آپ کو اپنے پیارے سے معصوم سے جو ایک بڑا پیار وعدب جس کی تھوڑی سی تربیت کا حصہ ہو اس کو آپ یہ حوالہ دے کے میرے ساتھ روانہ کرے ہمارے براؤڈ جو اس ٹیم تبلیغ اسلام میں مصروف ہیں تو انشاءاللہ اس کا ایک تسلی بخش جواب آپ کی خدمت پر ضرور کریں گے سکندر سکندر مرزا کو بولد پروف جاکٹ ہے سکندر مرزا جانے جانے کہنا میرے نال چلے میں جواب ہوتا لے کے دینا میں نہیں میری بات سو گئی مرزا صاحب نے میرے فرقے کے لوگ دلائل اور سچائی کے نور سے مخالفوں کے مو بند کر دیں گے میں میرے نال چلے میں کروں جا کہ اللہ ہو رہے پا یہ جواب لے دینا دیکھیں کتاب میں لائی یہ مختی ہیں مرزا مختی روٹیاں پاٹ سن لیجئے دیکھیں کتنے آسان اور بہترین الفاظ کے ساتھ لکھا ہوا ہے یہ آیات انسانی نوکی روح سے انہ ہاظ ہونے چاہیے گرامر کے روح سے یہ بالکل غلط ہے اس کے لئے آپ کو کوئی بہت بڑا مجدد چاہیے آپ کا اتنی بات میں نہیں کرنی آتی ان کو وہاں اپنی براڑ پہ جا کے اتنی سی بات کرنی ہے جو پیر اسکانی بھائی نے ایک فکرہ آپ بتایا یہ بھی نہیں کر سکتے دیکھیں مزید اگر آپ جاننا چاہیں گے وہ لکھتے ہیں انسانی گرامر انسانی گرامر انسانی گرامر کی مصبت بات کر رہے نا انسانی گرامر کے حساب سے وہ غلط بتا رہے ہیں بائین ہی مرزا جی بتا رہے ہیں انسانی گرامر یعنی صرف انہوں اگر آپ نہیں سمجھتے گرامر کیا صرف انہوں کہ ماتحت اللہ پاک نہیں چلتا اور آگے کہتے ہیں اس کی نظیریں قرآن مجید قرآن شریف میں بہت پائی جاتی بہت زیادہ ایک نہیں اور مثال کے طور پر ایک لیجئے یہ آیت دیکھیں کتنی بڑی گلتی ہے انسانی نو کی روح سے چاہیے دیکھیں یہ بڑ بڑی گلتی ہے بجان مشتر جی انہیں گال میں نہیں کرنی آندی اللہ جو جزا اللہ آمی مسئلہ نہیں ہوتی ہے تو گالہ پہنی ہے آمی مسئلہ ہوتی کہ مردہ صاحب یا گلتی میرے کرنی کرنی آیا آیا نو انہیں ماندے آہ آہ آپ دلکھار جمبہ ماندے آچھا بھارا لیسران کرو کہ تُسی انہال چل جو کہن نے کہ تسلی بخش جواب تو لے دینا ساڑھی براڑ چل دی پہ یہ کیڑی پر آڑتے نا لے جانے نا آل سکندر بھائی نو اسی مفتی تارک مسعود صاحب دی گلدی مضمت کر رہے ہیں انہ نے غلطی کیتی ہے انہ مکمل رجوع کرنا چاہیی تھا ایسا ڈامو کف انہ نے بہت فاش غلطی کیتی ہے اسی انہ قطن نہیں صحیح پہ کہن دے تسی بسم اللہ پر کہیں جی کہ دو کہ مرزا صاحب نے قرآن دیتے ایک بہت وڈا الزام لگا ہے مرزا صاحب نے ایسی تارک مسعود لگا رہے ہیں تسی مرزا صاحب لگا دیو ایسا جی جزا اللہ عامر وابد پائن تسی میں اپنی محفل اچھا سنا نا ہوں گال کار لی ایک مٹ سے النا صاحب یہ کتنے بڑے علماء دین گزرے ہیں اور کتنے بڑے موجود ہیں قرآن مجید ہی سے یہ تمام لغات نکلے ہیں اب کہنا تو یہ چاہیتا کہ انسانی جو ہے جو لغت ہے وہ کبھی کبار خطا کر جاتی ہے کے لغات اللہ کی طرف سے ہیں قرآن مجید جب آپ پڑے لئے فرمائے وَمِن آیاتِهِ قَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ اللہ پاک کی نشانیاں ہیں زمین اور آسمان کی تخلیق آگے وَاِخْتِلَافِ الْسِرَةِ قُمْ آپ کے بول چھان جس میں اختلاف ہے آپ دیکھیں گے کس نے دیئے اللہ نے اللہ نے تو آپ کو غلط نہیں دیا آپ سے غلطی ہو جاتی ہے کرامر میں ایک الگ بات ہے بھئی دینے والا یہ سارا کچھ کون ہے تمہیں کس نے بنایا اللہ نے زمین آسمان کس نے بنایا اللہ لغات کس نے بنایا اللہ یہ تمام اللہ کی طرف سے ہیں اب تم سے ہو جاتی ہے گلتی تم اپنی گلتی کو کہتے اللہ گلتی کر جاتا بھئی وہ تمہاری گلتی ہے آپ سمجھے میری بات کو یا نہیں سمجھے یہ ہے صورت کون سی صورت ہے یہ صورت روغ ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا اس میں وہی بات گرامرز کی اور رغویت کی بات ہوتی ہے کہ بھئی یہ تم لوگوں کی وجہ سے ہے بعد میں تم لوگوں نے غلطیاں کی علیہ کے غلق بات ہے اللہ نے تو تمہیں ایک صحیح چیز دی اور قرآن وہی ہے صحیح ہے ریکارڈنگ شروع جڑیاں کر دیتی ہے کر دیتی ہے مرزا صاحب دے اکی قطل وی دے وی بائیسویں جلد تین سو ستارہ سفہ دے الہام آت لکھے نگریز دے آئی لاب یو آئی 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 غلطے لکھے ہوئے ہیں تو یہ جو آخری ہے نا گارڈ میکر آف ارث اینڈ ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ سارے جو انگریزی کے الہمات ہیں یہ پڑھ کے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جن کسی کے کان میں پھونکے مارا رہا ہے جس طرح وہ ڈراما نہیں لگتا جیلی سا اور اس میں اس طرح کے حسانے کے لیے جیلی وہ فکریں بولے جاتے ہیں اس طرح کے یہ سارے فکریں انگریزی کے سارے غلط ہیں بہرحل وہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا الہمات گارڈ میکر آف ارث اینڈ ہیون کہتے ہیں چونکہ یہ غیر زبان میں الہم ہے اور الہم الہی میں جلدی ہوتی ہے ایک صورت ہوتی ہے یعنی جلدی جلد الہم آتا ہے گزر جاتا ہے پاس سے اس کا اعتبار تو ہوتا ہے کوئی نہیں اس لیے ممکن ہے کہ بعض الفاظ کے ادا کرنے میں کچھ فرق ہو یعنی جس طرح سے میں نے یہ ادا کیے ہیں ہو سکتا ہے اس طرح مجھے الہم ہوا نہ ہو الہم ہو سکتا ہے اور لفظوں سے ہوا ہو میں نے یہاں اور لکھ دیا گارڈ میکر آف ارث اینڈ ہیون گلوری بی ٹو دی لارڈ وی ڈیزل وی ڈیز شیل کم وین گارڈ شیل ہیلپ یو بات سمجھ گئے ہیں کہتے ہیں اس لیے ممکن ہے کہ بعض الفاظ کے ادا کرنے میں کچھ فرق ہو اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض جگہ خدا تعالیٰ انسانی محاوروں کا پاباندنی ہوتا ہے یا کسی اور زمانے کے چھوڑے ہوئے محاورے متروکہ محاورے کو اختیار کرتا ہے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ بعض جگہ انسانی گرہمر یعنی صرف و نعو کے ماتعیت نہیں چلتا اس کی نظیریں یعنی اس کی مثالیں قرآن شریف میں بہت پائی جاتی ہیں یعنی قرآن شریف میں اس کی بہت سی مثالیں پائی جاتی ہیں یہی بات مفتی طارق مسعود نہیں کہی ہے مثال انہوں نے دی ہے مثلا یہ آیت یہ جو آیت ہے وہ کہتے ہیں کہ انسانی گرہمر کی روح سے تو انہا حازین ہونا چاہیے تھا لیکن گرہمر کے خلاف ہے گرہمر کی روح سے یہ غلط ہے اگر گرہمر کو دیکھا جائے تو یہ غلط ہے آیت یعنی گرہمر کی غلطی ہے اس آیت میں یہی بات اس نے کی ہے مفتی طارق مسعود نے تو وہ ہم کہہ رہے ہیں سیل ناصر صاحب سے کہ مفتی طارق مسعود کے ساتھ مرزا صاحب کی آج فوٹو لٹکی ہونی چاہیے اگر تو قرآنی غیرت کی وجہ سے کی ہے اگر مسلمانوں کے تحصیب کی وجہ سے کی ہے ایدہ لاج کی ملک مانکولیو کنیا چلو جی ٹھیک ہو گیا عمر پا لے جو جی جس کے پاس جا کے لے جا کے ریکارڈنگ لے جا کے جواب لا کے دینا ہے ریکارڈنگ کر کے وہاں سے لا کے جواب دے تو جی مشرہ جی میں ریکارڈنگ کر کے میں اپنی جڑی آئی ڈین ساری ہیں دیتے لیسا ہوں ای لاب یو ای لاب یو ای لاب یو ویٹ ڈو 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 ڈس ڈس ڈمائی الہام ای لاب یو میشرہ صاحب ای لاب یو میشرہ صاحب دیکھو ماشاءاللہ ایک امام کے نیچے جو ایک جماعت ہوتی ہے اسلامی حصولوں کے حساب سے ایک میرا احمدی بھائی میری چیخ و پکار سن کے مجھے میری آواز کو پہنچا اور میری مدد کو آ پہنچا اس نے کمٹ میں بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ جی آمیر صاحب چھوڑ بات مرزا صاحب نے کہا ہے اللہ گرامر کا محتاج نہیں ماشاءاللہ سبحانہ اس سے کہتے ہیں اسلام کا دفعہ قرآن کا دفعہ لیکن آمیر وابی پائین یار میں صرف یارس کرنا چاہ رہا سی تین دن اس ٹیم ہم بہت شدید غم اور افسردگی کے عالم ہیں اس ٹیم ہم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت نبی پاک کی شان میں عبادات میں اور اللہ کی وادیانیت میں گزارنا چاہ رہے ہیں ہمارے دل میں ایک شدید افسوس تو آپ کو پہلے پیسے بھی تھا مرزا صاحب کے یہ باتیں سنگر آپ کو خود کشی کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہمارے ایک مقادب فکر دیوبند کے عالم نے اتنی بڑی ایک گستاخی کی ہے قرآن کی پر حملہ آور ہوئے ہیں تو اس ٹیم تین دن ہم شدید اس افسردگی کے مول کو دعاوں میں اور نبی پاک کی دروت پر وادانیت بیان کرنے پر ان کی شان بیان کرنے میں گزارنا چاہ رہے ہیں آپ اگر تین دن بعد ہمیں اپنی عبادت میں خلق نہ ڈالیں بس کریں ڈرامے باز وائن کے سوال دے جواب لے دے ہماری عبادت میں خلق نہ ڈالیں اپنی بہن اپنی وہ جو آپ کی بہن ہے اس کے لیے بھی رو پڑا تھا بس کریں ڈرامے دی ایسے تیرے ڈرامے سننوہ سے بیٹھنے آئی تھے تین جیڑا عامر بھائی نے کام آکے آئی تھے کہہر دے جواب لے دے بہت سی غلطیاں ہیں قرآن پاک میں جیڑا دہ لکھ رہے ہیں مرزے صاحب مرزا جیڑا دہ لکھ رہے ہیں او دہ جواب لے کے دے ہاں تو تسی میں کہہ رہے ہیں نا سکرین شوٹ لے لے اپنے کسی اچھے سے پیارے سے پڑھے لکھے انسانوں تربیت یافتہ تربیت محضہ پنداب کیوں تو کنا یہ تھی بیڑا بھیڑا دے اجڑے چینا نا تو لے کے لے جاؤ آپ نے مرزے نہیں اپنا سیل ناصر صاحب تسی تین دن تو غامتے ہو تی ایت اگو دوجہ جڑا کام ہو گیا دور ہو گیا انتے تو انہوں تری دن غام چریننا چاہیتے ہیں بہتر تے خودکشی کا ملک مران پہ گیا دا خودکشی دا پروگرم بناو تے جے خودکشی نہیں کرنی تے کم از کم تری دن سو کرو کیونکہ تیکنی آتان دنی ٹوٹی نیتے تانی بگڑی بھائی جے دیکھو مرزے صاحب نے توڑی گل بلکل ٹھیک ہے گی جس طرح سے ایک ہمارے بڑے محترم مقاطب فکر دیومند کے ایک عالم نے یہ تو عمر بھر کا روگ لگا چھڑیا انہ نے حسان ہو انہ نے تے انہ نے تے ظاہری دے الفاظ استعمال کی تے نے کہ ظاہری طور پر گرامر کی گلتی ظاہری مرزا صاحب نے تو بھی نہیں اتیاد کی تھی مرزا صاحب نے کہا گرامر کی روح سے اس کو حاضین ہونا چاہیے تھا یہ گرامر کی روح سے فاش گلتی وہ مان رہے ہیں مرزا صاحب ایتیو نا اوپر جا رہے ہیں تو انہوں پورا مینا سوک کرنا پیڑا ہے نہیں دن سوک بنانا پیڑا ہے نا میرے بھائی یہ نو سڑک دے بھائکے اتھے جرمنی دے بھائکے پٹنا چاہی دا کام آز کام جڑا تری دے آہا راک لب جاندی ہے تو جرمنی جو بھی راک لے گنا سیرچ پاک ہے پاک ہے سوا تو جا تے لاک ہے تے لاک ہے تے لیٹنیاں مارنیاں چاہی دے نو لیٹنیاں مارنیاں چاہی دے نو ٹرک بھائی خیال کرنا چاہی دے اتھے نا چاڑوانیاں ہاں ہاں تیرا کام ہیں پوری جنمی نہیں دیا سڑکا نجدیاں اُتھے لیٹ لیٹ کے و مرزا صاحب تیرا کھنا روے اکے لیکنان ہاں 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 ہوشالہ ٹھان تن تاؤون پاوے ہوشالہ تو جہنم دی اوٹ نا جڑا غڑا ہے اس دے بچ بال بال کے مارہ ہوں سہل ناسر صاحب سہل ناصر صاحب توسی توسی احمد عددہ صاحب دا جڑا توڑا توسی میں نے کتاب دس شدو تے او دا کوئی ریفرینس دے چھڑوں میں کوڑا عقیدہ پڑھ رہا ہوں اس کتاب چھے کی میں کہہ رہا سی کہ کوڑا جڑا عقیدہ واہ جڑا توسی کہہ رہنے بار بار زبانی کلامی کہ او میں نے کوئی کتاب دا ریفرینس دے چھڑوں میں پہلے افسوس ختم ہو گیا اور اگلی گال دے چلا گئے کہ اس تو پہلے کسی مفتی تارک دی دے مرزا گلام احمد کا دیانی دیا فوٹو ہیں تو کچھیاں لہا دیئے تسی اپنی براد پہ لوا کے آو قرآنی قیارت دا مزارہ کھو قرآنی قیارت دا مزارہ جلدی کرو شامی آج براد لگنی ہے نا اتھے تسید بیکھ لے نا انشاءاللہ مدلل لگن گیاں دووے میری صاحب دے فوٹو لانگی پٹھی ٹانگ دے ہوتا 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 میں تا پیانا نال ہے کہ جتی رکھو جتی جتی گئی ہو اللہ اور ہی کہیں انہیں زل کو جتیاں بھی پڑھ سکتی ہیں زل کو تو جتیاں پڑھ سکتے ہیں کوئی بڑا بات نہیں ہے گستاخِ قرآن شالت تبا برباد و من خنزیر جیڑی گالم مفتی تارک نو کہنی ہے نا اوہوی گالم مرزا صاحب نو کہنی ہے کب ہو میں تا دعا ہوں آخری عامر بھائی دعا ہوں نہیں کہ ایک ایک آجی ساڑے کو آدمی دین نے خود آدھا خود آدھا میں ایک خاص فضل ہی ہے گا کہ ہر گستاخیدہ کرا تو آڑے گھروں ہی نکلتا ہوا یارے کی وجہ ہے وہاں میں نو سمجھ نہیں آرہی ہے یہ ہوئی یہ میں سوچ رہا ہاں کہ میں ہی گل کر رہا ہی کہ جیڑی بڑائی اسی بہنیاں نا اپنی سوسائٹی چاہے سو سال پہلے نا دیکھ کرو نکلی ہے جیڑی واردات ساڑے کار ان دیئے اس تو پہلے تو آڑکار ہوئی ان دیئے مفتی تارک نے پرسوں کیتی ہے نا مرزا صاحب نے انیس سو ساتھ وی جا کی گتل وی لگی ہے لانو صاحب آمیر بھائی میں یہ افسوس نہیں کرنا میں آئی دو آدھے کڑھانے نے پرینٹ دو آدھے مو دھتے کھلے مار مار وہ ایک پہلے بھی مولانا دیوبند مقاتل میں فکر تو ایک اور عالم سے مولانا تارک جمیل انہوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اتحا سے دا ہم لوگ تو بھائی اسی طرح دل آشکار ہیں اور اسلام کے دفاع میں کھڑے ہیں آہو آشکار تو دل آشکار اورند ہے تے او جڑے نا دوجہ تسی جڑے کہنا چند ہوتا تو میں نا نہیں ہمدہ لفظ نہیں ہمدہ تسی انفیلہ لہنج کرو نا تسی کےڑے بندے نو نال لے جانا چاہتے ہیں تسی کےڑے بندے نو نال لے جانا چاہتے ہیں تسی کےڑے براد وکھو دوسرے موبائل نا کےڑی براد اوپن ہے میں بندے تو اٹھنا کلنے تسی میں نے لب کشائی کی اجازت کی جسارت دبو آمیر وابی پائن پہلے پیٹ ایک وریا مرزا تیرا کک نہ رہے تو کیے قرآن دنال کھلوار کرے نا رہے ہیں اور شالہ تیرے بچے تیرے منہ نالے مرہے ہیں اور کسے گندے نہ سل دیا پہلے کار پیٹ ایک نکل افسوس انہوں قرآن نہ کوئی امدر دی نہیں انہوں صرف اور صرف مسلمانہ تھا بھوگے سے کہ انہوں نے کہلو دی مفتی تارک دی فوٹو لائی سی اگر قرآن دی وجہ تو لائیوں دی بیسے آمیر بھائی باز آرہی یہ بیسے ایک انہیں مزدی گھلے جدو کسے دی فوٹو لانے اوئی والا نا دیکھا ہاتھ ہو جنہیں جدو بھی انہوں نے لائی گی جدو بھی لائی گی امیر بھائی میرا این دیل کاریا ہے کہ اگر مرزا صاحب پہلے اس نے کیتی ہے نا میں دیو ٹانگ دے ویچے رسا گھات کے تک کھوتے دے مگر انہوں دریگ دریگ کے تھالتے دریگ دریگ کے ماراں نہیں یہ بھی مارنگے یہ بھی ترید تریگ کے مارنگے گیا ہے کوئی لیاوے کا خبر کرے ہوں درید دریگ کے مارے گا سیل ناصر صاحب اڈرام اے باڈ سالے بیٹھے سیل ناصر گیا ہے جتیاں چوکے ان دو اڑی لالیسیاں نے جتیاں چوکے دو اڑی آمیر بھائیو انہوں نے دوسرا پہلے خلیفہ آئی نا گھوڑے دے وہ دی رکاب دے ویچے اس تا پیر پھانس گیا سی تے انہوں گھوڑے نے گھیل گھیل ماریا سینجے نا جات صاحب آئے نا جات صاحب آکتے دسنگے جات صاحب اتے آسی جات صاحب لا فتوہ کال میں سنا رہے ہوں لا فتوہ آج مرزے صاحب تے لا آمیر بھائی ہے کوری فیر جات نو پڑھ کے سناو مفتی تارک دی فوٹو ٹنگی جے آج مرزا صاحب دی نال ٹنگی ہونی چاہی دی جے تے قرآن دی وجہ دو ٹنگی جے تے جے مسلمانہ دے بھوگز دی وجہ دو ٹنگی فیر تو کونی ضرورت ہے رہن دو خر اور جات صاحب مرزے صاحب دی پتھی تصویر نال ایک لیتر ہی لٹکا ہونا ہے اور بھیوں جو پرانیاں ٹے رہنے جوتھی ہونی ہیں جات صاحب ایک ہو مرزا صاحب نے اپنے انگریزی دے الہام لکھے نے تے کہن دے نے کدھر گنے جات صاحب کہن دے نے آئی لاب یو آئی ام ویڈ یو یس آئی ام ہپی لائف آف پین آئی شل ہیلپ یو آئی کن وٹ آئی ویل دو وی کن وٹ دی ویل دو گارڈز کمنگ بائی ہیز آرمی اے جنہیں انگریزی دے الہام آتنے نا انہ دے بارے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ یہ غیر زبان میں الہام ہے یعنی ساڑی دے زبان پنجابی ہے الہام تنگریزی جو ان لگے انہیں غیر زبان میں الہام ہے اور الہام الہی میں ایک صورت ہوتی ہے مطلب تیزی سے الہام آتا ہے گزر جاتا ہے اس لیے ممکن ہے کہ بعض الفاظ کے ادا کرنے میں کچھ فرق ہو ساڑے نبی دے جڑا الہام نازل اندہ سی جڑی وی نازل اندہ سی قدے بھی فرق نہیں پیا قدے بھی ایسرہ نہیں ہویا بلکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تسی زبان نو ارکت نہ دے تسی زبان نو ارکت نہ دے اس قرآن دے نازل کرنا لے بھی اسی ہیں تے تو اڈے سینہ یا تھر وچ محفوظ کرنا لے بھی اسی ہیں تسی فکر نہ کرو مرزا صاحب کہنے نہیں کہ الہام آمدہ دے گزر جاندہ دے کئی واری انجو ہو جاندہ دے ممکن ہے کہ الفاظ کے ادا کرنے میں کچھ فرق ہو یعنی الہام ہو رہو ہے تو ادایگی کچھ اور لفظہ نہ ہو رہی ہے اسکندر مرزا سان سان گلہ میں کرنے لگے ہیں یار تشریح کر کر کے دینے لگے ہیں ادا کرنے میں کچھ فرق ہو کی مطلب کیوں ہو سکتا ہے لفظ ہے تے گارڈ میکر آف ارث اینڈ ہیون کی بجائے لفظ یہ ہو الہام یہ ہوا ہو گارڈ میک گارڈ میک ارث اینڈ ہیون تے مرزا صاحب نے جلدی جو لام گزر گیا تے لکھ لے گارڈ میکر آف ارث اینڈ ہیون یہ نہیں ہو سکتا امیر بھائی کے الہام ہوئے کہ یو ار ڈاغ یہ نہ نہیں یو ار لائن لکھ لے یہ نہ نہیں یو ار لائن لکھ لے بدلے بے جو بارال بعض جگہ خدا تعلیٰ انسانی محاوروں کا بھی پبند نہیں ہوتا کسی اور زمانے کے متروکہ محاورے کو بھی اختیار کرتا ہے یہ بھی دیکھا گیا ہے بعض جگہ انسانی گریمر یعنی صرف و نحف کے ما تحت نہیں چلتا اے ان گل گورنا سنیو اس کی مثالیں قرآن شریف میں بہت پائی جاتی ہیں مثلا یہ آیت انہازان الاساہران یہ جو آیت ہے نا کہتے ہیں گریمر کی روح سے تو ہونی چاہیئے تھی انہازائن لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے انہازان الاساہران تو گریمر کے لئے حاصل تو غلط ہے تو یہی بات تارک مسعود نے کہی ہے مفتی تارک مسعود نے یہی بات کہی ہے بلکہ اس نے اچھے لفظوں میں کہی ہے اس نے تو اپنی ذریعہ سے لے پاک نہیں کچھ نہ کچھ اس نے کہا ظاہری طور پر یہ گریمر کی غلطی ہے ظاہری طور پر حقیقت میں غلطی نہیں ہے لیکن ظاہری طور پر غلطی ہے اس نے یہ کہا ہے مرزا صاحب نے تو یہ بھی پرواہ نہیں کی مرزا صاحب نے تو سیدہ سیدہ قرآن پر حملہ کر دیا ہے تو یہاں پر فوٹو مرزا صاحب کی ساتھ ہونی چاہیے مفتی تارک مسعود کی فوٹو کے آج شامی ٹول کی کٹو مرزا صاحب دی بھی جس رہا مفتی تارک دی کل ٹول کی کٹی جنا آج مرزا صاحب دی ٹول کی کٹو مرزا یو جناہ کٹی تفر تسی سمجھو قرآن دی غیرت واسطے نہیں مرزا صاحب دی فوٹو نہ ٹنگی نہ آج مرزا صاحب دی دوری میں ہوا اللہ بھائی بار بار بیان کہہ رہے ہیں روحانی خزائن جو ہے وہ بائیس میں جلد ہے اس میں حقیقت الوئی کتاب ہے روحانی خزائن کی بائیس میں جلد ہے تین سو سترہ صفحہ ہے تری ون سیون ایک کتاب ہے اس میں بائیس میں جلد میں تو اس کا تین سو سترہ صفحہ کھولیں گے تو وہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے جو میں نے صاحب موٹا کر کے لگائے اس کا سکرین شاٹ لے لیں صفحہ بھی لگا ہوا ہے بائیس جلد پیج نمبر بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے لے جو لے جو تا مرزایاں نو اکھو بھی ٹنگ دو فوٹو ہاں مفتی تارک دی بھی تے مرزا صاحب دیاں کٹھی ہیں فوٹو میں ٹنگو آمر بھائی ناس دور چھوہاں تے بٹے کتے نہیں بھولی ہوں دے او دے او دے گاٹے میں او دے گاٹے رسہ دے مرزا دی ڈا اپ ہوا کے گلاوہ پوری جی . جو عوں نے جے جے socioて جو جے بڑے ڈی بہتے ہوں دے نائے پوتو لگنے پس ڈی ب رائم کے بہت بڑی دول چیز کے دریں کیوں نے بہتfore sailors장 خ آه کریں بہتURنے کے سピمیقت قوارق الشراء بنہیں ہے درست kysلوہ میں ٹھیک ہے وہاں ٹرست ڈی口 regular بہت سی مسالے ہیں اور ان مسالوں کا جو انہوں نے تعداد بتائی ہے نا اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ سارا قرآن اماز اللہ گرہمر کے خلاف لکھا ہوا ہے بہت سی مسالیں بہت سی مسالیں مطلب ہزاروں میں ہوں گی پھر وہ چہزار چھ سو چھائٹ آتے ہیں بھائی یہ تو ہلکا سا ہے بہت زیادہ بتانے کے قابل نہیں یہ تو بہت ایک ہی چھوٹا سا مسال ہے وہ بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ بتانے ہاں اور بھی بہت ساری ہیں بہت ساری ہیں بھائی یہ بھی دیکھ لیں مشرے کو دیکھ لیں اس کو ذرا سی بھی اس کو پرواہ یہ نہیں ہوئی کہ مرزے نے بھی یہ لکھا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں سوگ میں ہوں جو اس نے کہا لیکن مرزے کا اس کو ذرا ہی پرواہ نہیں ہے کیونکہ حبہ قرآن نہیں ہے بغزہ مسلمان ہے یہ حبہ قرآن نہیں بول رہا بغزہ مسلمان بول رہا ہے یہ ہے بات اصل سمجھ آئی کہ نہیں آئی ان کے اندر سے حبہ قرآن نہیں بول رہا تھا مفتی طرح کی فوٹو انہوں نے اس لئے لگائی تھی بھائی ایک بات سن لیجئے وہ مسعود نے تو جہالت کی لیکن اس نے صحابی کے قلعے پر ڈال دیا کہ صحابی نے گلت لکھا یہ تو دارک قرآن کو کہتا ہے کہ اللہ کا سمجھ گئے آپ سمجھے اس لکتے کوئی نہیں سمجھے ہاں یہ بھی ہے یہ بھی ہے اور بابر بھائی تھے لے آئینے بابر بھائی آو کی بے بوچھ دے ہو بابر مہر بھائی بابر مہر بھائی پوچھنا ہے ذرا وہ ویڈیو بنا ہی کنی صبح لی جیڈی پٹی صاحب دی برات دو کہنے نے ڈاکٹر زکریہ نے کتے چھول ماری ایک بہتا ہے کوئی نہیں ہوئی نہیں ہو تو بڑی ضروری چلو کوئی گال نہیں جڑی گزرگی گزرگی دو جے جڑے نے سارے تھے ایوہہو آم ہوئی دی کسی نے کسی نے بنایی ہو نہیں ہے اے آل کی نہیں آل کی اللہ کی اندھے پھینڈ لولے بھی آئے تو لٹکے لہے گئے سارے آل کی نے اندھے نہیں کر دا اپنا رکارڈن کرنے ہیں سویرے نہیں دا انہوں نے سکھائی بھی آنچ کریا کرو تھوڑا جی منت او میں اسے ہم گئے ہیں ہم میں کہا جار پٹی تھی براد دیکھی کرنا چلو پڑا سڑو پڑا مرزانیہ نے کل دو دن تو مفتی تارک دی فوٹو ٹنگی سی کیوں ایک اندھے سانو غیرت قرآن پیار کرنے آنے مفتی تارک نے قرآن دی تو ان کی تھی ان پتہ لگتا ہے بھی گئرہ تھے قرآن کے بوزے مسلمان ہیں بڑائی صاحب نے کہا ہوا سلے ایتھے انہیں مرزا صاحب دی فوٹو ٹنگی بن دی یہ نال کی نہیں بن دی اللہ 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 مولوی صاحب کی آلے ٹھیکو مڈییٹر بڑا تین پھنالہ اللہ جیڈی مفتی تارک دی فوٹو ٹنگیاں سی مرزا ہیانا بھے یو مفتی تارک نے قرآن دے اوٹھے ہم لاکار دیتا ہے دے قرآن دے بارے آئے گیال کی تھی جیڈی گال کال مفتی تارک صاحب کی تھی ہے ہاں وہ دا کیا